بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ فش کریوی کی بہت ہی منصدار سی ریسپی تو چلیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہمارے پاس 10 formally پیش جسے ہم نے اچھ طریقے سے ساف کر کے اسے اچھ طریقے سے دھولیا ہے اور اسے اس طریقے سے بڑے بڑے پیشolor میں قھر کریں گے بال میں ڈالنے پھر 1 ڈیڈ سپون ٹھوڑی سی ہاں پر بدف易 لار میریٹ واڑ کریں گے اور یہاں پر ہم نے half کوڑی موڈ سپون ہلتی کئتا ہے ہاف ٹیول سپون ہی ہم یہاں پر لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ہاف لیمون اس کیا رس ہمیں چھوڑ دیں گے بیجہ اپنے پیلے سے نکال لینے ہیں یہاں پر ایک انڈا توڑ کر اس میں ایٹ کر دیں اس سے فرائے کرتے والا کہ کرسپ سے ہو جائیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بیسن بیسن ایٹ کر کے اس کو اچھے تھے ایک سے مکس کرنے ہیں یہ دیکھیں ماشا رجب وجب اس کو ہم نے مرینائٹ ہونے کے لیے ایک سے دھو گھنٹے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دینا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سے سرسوں کا تیل ایٹ کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی جب بڑبو ہوتی ہے بو ہوتی ہے وہ چلی جائے دور ہو جائے سرسوں کے تیل کو بھی اچھتے ایک اس مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشا رلہ سرسوں کا تیل ایک اس مکس ہو گئی ہے اسے مرینائٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب یہاں پر ہے ہمارے پاس پرائیڈ کرمز پہلے ہم نے فش کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس کی گریوی تیار کریں گے یہاں پر دیکھیں مرینائٹڈ فش ہے اور پیاز اور ٹیماٹر وغیرہ ہے جس کے بعد میں پیوری بن جائے گی اور گریوی اس کی تیار ہوگی یہاں پر ہم فش کا پیس لے کر اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اچھے طریقے سے فش کو ہم نے کوٹ کرنا ہے بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز بنانے کا باتہ سانسا طریقہ ہے بریڈ کو اس طریقے سے بلینڈ کر لیں اور سکنے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے بریڈ کرمز بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ہم ساری فش پیس کو کر لیں گے اب یہاں پر ہم کریں گے فش کو فرائے اپنے تیل کو یا آئل کو جو ہے اچھے طریقے سے گرم ہونے دن ہے اس کے بعد فش کو ایٹ کریں گے گھی بھی اس کر سکتے ہیں فلیم لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی ورنہ فش باہر سب جو ہے پک جاتی ہے اندر سے کچھ رہ جائے گی تو اسے طریقے سے جتنے ایٹ کر سکیں اور اتنے ایٹ کریں کہ ان کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل ایک سائل سے فرائے ہو گئے اپنے ایک سائٹ کو دو سے تیم نیٹ دینے پکنے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اسی طریقے سے اس کو ہم بناتے رہیں گے اب یہاں پر دیکھیں کلر بہت ہی اچھے طریقے سے آ گیا ہے اس کو ایک مرتبہ اور سائٹ چینج کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بالکل بن کر تیار ہونے والی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل فرس شفٹ جو ہے وہ آرمس پک گئی ہے اس کو ہم نے فرائے کر کے جو ہے نکال لینا ہے تو چلیں یہاں پر اس کو ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ دو مرتبہ جو ہے سائٹ چینج ہم نے اس کی کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے کک ہو گئی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو گریوی میں بنا کر بھی اس کی سالن تیار کر سکتے ہیں ہم دونوں طریقے سے استعمال کرنے والے ہیں آجھے ہم پھرائے کریں ہی اس کو کھائے لیں گے اور آجھے جو ہے اس کو گریوی میں ڈال کر سالن بنائیں گے تو چلیں گریوی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں آئیل لے کر اس میں سور سے کھڑے مسالیں ہم نے ایٹ کرنے ہیں دو لائچوی ایٹ کر دیں زیرہ اور سکھا با دھانیا ہم ایٹ کریں گے گیس ہم نے آن کر لینی ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے ہیں آئیل کو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ گرم ہو گیا ہے آئیل اب پانچ سے چھے س میں ہم سب سمیلچ ایٹ کریں گے اس کو ثابت ہے ایٹ کر دیں گے ہم اور تھوڑا سا فرائے کرنے ہیں اب یہاں پر پیاز ہم ایٹ کر دیں گے جن کو ہم نے گرائن کر لیا تھا اس کو بعد میں ہم بلائنڈ بھی کریں گے تاکہ گریبی میں سمودھ نیس آج ہے اور بہت خوبصوری سے گریبی بن کر تیار ہو دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے پیاز کو زیادہ براون نہیں کرنا بس اس کو وائٹ سا کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سپک جائیں اور اس کو بعد میں ہم بلائنڈ کر کے بھی پکائیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ہی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اب یہاں پر ہم چار سے پانچ جو ہے درمیانی سا اس کے ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر کھولی تعداد میں ڈال لیں ہیں تاکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار سے گریبی بن کر تیار ہو ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا رہے ہیں اب یہ یہاں پر پک گئی ہے تو اس میں ہم ادھر گلاس پانی ایٹ کر دیں گے ڈکن دے کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ یہ پک چکے ہیں اب یہاں پر ہم اور مسائلے ایٹ کریں گے ہاف ڈبل سپون ہلدی ایٹ کرنی ہے ہاف ڈبل سپون یہاں پر کٹی بھی لاز ملچ ہے اس کو بھی ایٹ کریں گے اور ہاف ڈبل سپون ہی پر سیوی لاز ملچ ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے نمک جو ہے پہلے ہاف ڈبل سپون ایٹ کیا تھا اب بھی ہاف ڈبل سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر مسائلے سارے ایٹ کر لیا ہے تو اس کو ہم مکس کریں گے دیکھیں ماشا اللہ حضر و جل اس کو ایسے مکس کرنا ہے لکٹی کے چمچیں استعمال کرنے کے بہت سو فائدے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ لکٹی کے چمچ ہی استعمال کیا کریں کوکنگ میں اب اس کو ہم ڈک کر دو تین دو سے تین میرے کے لیے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ٹی مارٹر اور پیاس جو ہیں وہ اچھ طریقے سے پک گئے ہیں اور بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ جو جل کلر بھی بہت خوبصور سا آیا ہے اب یہاں پر ہم ہاف کپ جو ہے دہی ایٹ کریں گے اس سے گروی میں کریمی نس آئے گی دہی کو ایٹ کر کے ہم نے مکس کرنا ہے برطن کو اچھ طریق اس سے ساف کر لیا کریں پین ڈال کر تھوڑا سا ہم نے کھنگال کر اس میں ایٹ کر لیا ہے دہی کو اب دہی کو ہم نے ایک سے دو میریٹ کے لیے پکانا ہے گریبی کو ہم نے اب بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشا اللہ جو جل اس کو دوبارہ سے برطن میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر اب آئل وغیرہ کو بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ گروی پہلے ہی ہم نے آئل میں بنا کر تیار کی ہے اب اس کو ہم نے آئل سپریٹ ہونے تک اچھ طریقے سے بنانے ہیں یہ دیکھیں کتنی ہی سموتھ سی گروی بن کر تیار ہو رہی ہے اور یہ جب پک جائے گی تو اور زیادہ سموتھ ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشا اللہ جل کتنا خوبصورت سے اس کا کلر آگیا ہے اب ہم نے ہاف جو ہے فش کو نکال لیا ہے اور ہم نے یہاں پر ہاف سے بھی تھوڑی کام فش یہاں پر ایٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بجل یہ طریقے سے فش فرائٹ کڑی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے اب یہاں پر ہم نے بہت سارا دھنیا باریک کاٹ کر ایٹ کر دینا ہے اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور اب یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ثابت کوٹاوہ دھنیا یہ دیکھیں ماشا اللہ اس طریقے سے ہم نے دونوں چیزیں ڈال دینا ہے پھر اس کو مکس کر لینا ہے ہلکے ہاتھ سے مکس کیجئے گا یہ دیکھیں ماشا اللہ فش کری کتنی ہی مزیدار سی ہے ان کے تیار ہو رہے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اور پکانا ہے اور یہاں پر لیمو اور دنیا سے ہم نے گانش کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ تو کیسے لگئے آپ کو ہماری ریسپی کمنٹ کر کے ضرور ہوتے گا اور کچھن میں اتنا ہیٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کچھن میں اتنا ہیٹ کو دیں اجازت اپنا اپنا گھر والوں کا خیر رکھی گا ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ